سری لنکا کے خلاف 172 رنز کا ٹارگیٹ صرف 23 شارعہ دو اور میں پورا کرنے کے بعد نیوزلین نے لگ بگ سیمی فینل کے لیے اپنی جو جگہ ہے جو پوزیشن ہے وہ محفوظ بنا لی ہے جو اب 99% کوئی کوالیفائی کر چکی ہے ورلڈ کپ 2023 کے سیمی فینل کے لیے جبکہ افغانستان اور پاکستان اب عملی طور پر بہر ہو چکے ہیں لیکن صرف رسمی کاروائی باقی ہے اس کے حوالے سے اب پاکستان کا جو اگلا میچ ہے انگلینڈ کے ساتھ اس میں پاکستان کو کتنا بڑا ٹارگیٹ دینا ہوگا یا کتنا جلدی ٹارگیٹ کیس کرنا ہوگا یہ مکمل سیناریو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا ہوں اس سے پہلے جو گذشتہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے اس میں میں نے بتا دیا تھا کہ پاکستان کو 288 رنز کے مارجن سے کامیابی حاصل کرنا ہوگی لیکن یہاں پر جو مکمل سیناریو ہے وہ آپ کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اگر پاکستان ٹیم پہلے بیٹنگ کرتی ہے اور 300 رنز بنائے اور اس کے بدلے میں انگلینڈ کو صرف اور صرف 13 رنز پر آل آؤٹ کر دے جو کہ ناممکن سی بات ہے یعنی 288 رنز کے مارجن سے کا فرق ہو پھر جا کر پاکستان کا نیٹ رن ریٹ نیزیلینڈ سے اوپر جا سکے گا جو کہ ناممکن سی بات ہے اس کے علاوہ پاکستان ٹیم اگر ساڑھے 300 رنز بنانے میں کامیاب رہتی ہے پہلے بیٹنگ کرتی ہے تو اسے ہر حال میں انگلینڈ کو 63 رنز پر آل آؤٹ کرنا پڑے گا اور یہ بھی لگ بھگ ناممکن سی بات ہے تو اس صورت میں پاکستان ٹیم کا جو مارجن ہوگا وہ 287 رنز ہوگا اس کے علاوہ اگر پاکستان ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 400 رنز بنا لیتی ہے تو پھر انگلینڈ کو صرف 112 رنز پر آؤٹ کرنا پڑے گا جو کہ ناممکن سی صورتحال ہے یہ بھی تو یہ سیناریوز ہیں جس کے مطابق کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان ٹیم عملی طور پر باہر ہے اور اس کے علاوہ اگر فرض کریں پاکستان کو پہلے بیٹنگ نہیں کرنا پڑتی بعد میں بیٹنگ کرنا پڑتی ہے پاکستان کو چیز کی جانب جانا پڑتا ہے تو پھر کیا سیناریو ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ انگلینڈ کی ٹیم جو بھی ٹارگٹ دے چاہے وہ سو رن ہو چاہے تین سو ہو چار سو ہو وہ پاکستان کو صرف اور صرف تین عورت کے اندر چیز کرنا پڑے گا اور یہ بھی ناممکن سی صورتحال ہے تو یہ جو سیناریو ہے جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ عملی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان ٹیم ورلڈ کپ دوہزار تائی سے باہر ہو چکی ہے اور نیوزیلینڈ کی ٹیم کوالیفائی کر چکی ہے لیکن چونکہ آئی سی سی کا رول ہے کہ جب تک تمام چیزیں تمام نتائج سامنے نہ آ جائیں تب تک وہ اعلان نہیں کرتے تو میرے خیال میں اب اعلان بھی کر دینا چاہیے کیونکہ یہ ناممکن سی بات ہے بلکہ اب کل جو میج کھیلا جائے گا افغانستان اور ساؤت افریقہ کے درمیان اس میں افغانستان کو پاکستان سے بھی بڑے مارجن سے یعنی کہ جو مارجن پاکستان کے لیے درکار ہے کہ انگلینڈ کو دو سو اٹھاسی رنز کے مارجن سے ہرائے تو اس سے بڑے مارجن سے افغانستان کو شکست دینا پڑے گی ساؤت افریقہ کو جو کہ ناممکن سی بات ہے تو اس لیے اب نیوزیلینڈ عملی طور پر سیمی فینل میں پہنچ چکا ہے اور لگاتار دوسرا سموکہ ہے کہ دوزار انیس میں بھی یہ ہوا کہ آخر میں پاکستان اور نیوزیلینڈ کی ٹائی تھی لیکن آخر میں نیوزیلینڈ کا نیٹ رن ریڈ پاکستان سے بہتر تھا وہ کوالیفائی کر گیا اور پھر فینل میں بھی جا پہنچا تو پاکستان کے ساتھ یہ لگاتار تیسرا ایڈیشن ہے جس میں پاکستان ٹیم سیمی فینل مرلے میں پہنچنے سے پہلے آؤٹ ہو رہی ہے دوزار گیارہ کا جو ورلڈ کپ تھا اس کا سیمی فینل پاکستان نے کھیلا اس کے بعد دوزار پندرہ میں کوارٹر فینل میں چکرس ہوئی دوزار انیس میں پہلے رونڈ میں بہر ہوئے اور اب دوزار تائیس میں بھی پہلے رونڈ میں پاکستان ٹیم بہر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے